مہاجر قوم میں جو غلط فہمی آتی وہ دور ہوئی ہے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کسی کے لیے کام نہیں کرتے یہ اپنی قوم کے لیے کام کرتے اب عوام پیار کرتی ہے اب عوام جمع ہوتی ہے اب عوام آپ کے کہنے پر کچھ کرنا چاہتی ہے اب میری مہاجر قوم کے لوگوں کو جا کے صرف مہاجر جو مشاہتی کونسا لے اس نے ایک درخواست کرنی ہے یہ بات سمجھا گئی ہے سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہ انتیازی قانون ہے سب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے کالا قانون ہے اس کے بابو جو گھنڈا کر دی ہے کہاں ہے اہمیت سپریم کورٹ کی کہاں ہے اہمیت ہائی کورٹ کی ہر اگنی طاقت کو قانون مانتا ہے آج دیکھ لیجے بیس بیس قتل کے لوگ کل تک ان کی لیے چھاپے پڑھے ہوتے ہیں وہ آئے سرگلاری جماعت میں شہروں کی اور خود پیٹھ کے کر رہتے ہیں ہاں ہمارے ہاں جو لوگ آتے ہیں وہ سارے لوگ جو ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں اور ہم نے وہ دیتے ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں اور تم نے جو لانڈری کھولی ہے تم جو اینارو دے رہے ہو یہ عدالتی کس کام کی ہیں یہ اینارو مانتے ہیں آپ اس اینارو کو پسند کرتے ہیں اس اینارو کو عوام پسند کرے گی اس سرگاری جماعت کو عوام سپورٹ کرے گی پر نائنٹی ون میں میں نے کہا میں نے کہا ہم اپنی جانے ہتیلی پر رکھ کر صبح فجر کے وقت آئے تھے تم تین بجے آکے تم نے ہمارا بھٹا بٹھا دیا تم نے تین بجے آکر ہم پہ مہر لگا دی جس کی وجہ سے تمہارا سایہ پڑھنے پر ہمارا سیاسی کیریٹ تباہ ہو اس لئے کہ میری مہاجر قوم کے بعد ان لوگ مظلوم کو ووٹ ڈال دیتے ہیں ظالم کو یا طاقتور کو ووٹ ڈال دیتے ہیں تمہارا سایہ پڑھا ہم برباد ہو گئے میں نے کہا جس کو ووٹ میں لے کے آن کرو یہ میری میبی تو اس کو ووٹ پڑے گا تو اس کو پسند کریں گے آنے والے وقت میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی جیٹ اگر گورن بنی تو ظاہر ہے اس قسم کے لوگوں کو کہیں لگا دیتے ہیں کہ چل ہوئی الیکشن میں کوئی چانس نہیں ہے اس پوری مہاجر قوم کو رابطہ کر کے آپ